چوبیس گھنٹے پاکستان کی سیاست کے سب سے زیادہ ڈرمیٹک گھنٹے مجھے اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کے رد عمل ہم نے دیکھ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے اور ایک بڑا ہم سیمینار بھی منرکت ہوا اسلامباد میں جس سے لگتا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سارے اداروں ساری میڈیا اور ساری سیاسی جماعتوں کی توجہ نائنٹھ میں اور اس کے بعد کے حالات کی طرف ہے اور اس طرف بھی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں لگتا ہے کہ ہم ایک جگہ stuck ہو گئے آگے کیسے نکلا جا سکتا ہے وہ پریس کانفرنس جو میرا خالے کالی ہو جاری چاہیی تھی وہ عطا تار صاحب نے آج کی ہے تو گورنمنٹ کدھر کھڑی بھی ہے کیا گورنمنٹ بیکفوٹ پہ جاری ہے وہ ایک پیج جو ہم سمجھ رہے تھے بڑا مضبوط ہے وہ اپنی جگہ قائم بھی ہے نہیں اور آنے والی وقت میں ان حالات سے نکلا کس طرح سے جا سکتا ہے کیونکہ ایک سیاسی جماعت کو آپ جتنا بھی پیچھے دھکے لیں گے اگر اس کا ووٹ بینک پارلمنٹ میں ہے تو بلکل تو آج نائنٹ میں جس طرح آپ نے بطول بکل کہا ڈومنیٹ کر رہا ہے بلکہ کل سے کر رہا ہے اور کل تک کرتا رہے گا کیونکہ کل تو ایکشلی نائنٹ میں ہے اور نہ صرف اس لیے ڈومنیٹ کرے گا کیونکہ ڈی جی آئی اس پی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا رد عمل آیا اور پھر جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آج جو پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے آج سیمینار کیا اور اس سیمینار میں بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں سیجیشنز بھی کچھ آئی ہیں سیجیشنز بھی آئی ہیں اور وہ کہا گیا کہ جو ای پی ایس کی انکوائری ہے اس کی ریپورٹ کو پبلک کریں اور اپٹا وات کمیشن کی ریپورٹ کو پبلک کریں تو یعنی کہ بنیادی طور پر جو آج کی پریس کانفرنس میں عمر عیوب صاحب ہو گئے یا حامد خان صاحب ہو گئے یا اور دیگر جو ان کے مقررین ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھ ہو لیا اب یہ شک شکوا جواب شکوا جواب شکوا جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی ٹون اور اس کا جو اس کی جو کرختگی ہے لہجے کی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کل نائن میں ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس پہ پھر ظاہر بات حکومت نے بھی ابھی جو ہے وہ اپنا موقع دیا اچھا اب آج بیچ میں بائی دوئے ویسے وہ شیر افضل مروت صاحب کا ایک چھوٹا سا ایک وہ جو منی توپ آفراج اور آپ ہر وقت ڈسکرس کرتے ہیں وہ بیچ میں ایک سائیڈ ویسے میں ایک سائیڈ شو بھی چل رہا ہوتا ہے بائی پروڈکٹ میرے خیال میں وہ فلال تو سائیڈ شو بند ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے آج کہہ دیا کہ جی اچھا وہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ بڑی مجھے حیرت ہوئی جب وہ اڈیالا جیل سے بائی نکلے ملاقات کرنے کے بعد مروت صاحب تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنی فوجوں پر چڑھ دوڑے ہاں اور ایکچولی ہمیں آکورڈ لگ رہے ہیں بند ہم حباز سے بس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ساری کوشش رہی تھی ہیں دیکھیں کتی بری طرح نانا کام ہوگا اور وہ بھی دیکھیں نا کہ ایک تو جو ہے وہ پابلک اکاؤنٹس کومیٹی کا معاملہ چلیں جیسا بھی تھا ختم ہوا وہ پتہ نہیں شیطان کی آنٹ ہو گیا تھا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن لیکن اس کے بعد آج شیرب افضل مروت صاحب نے بلکہ میں جو حیران ہوا کہ وہ اتنی سخت باتیں قائد ہمارے پاس اگر ہے وہ کہ مروت صاحب نے آج کیا بولا کیا تو وہ بھی ذرا سنی ہے نا کہ کیا بولا اچھا پھر یہ اتنے نراض سے بادنے کے جس کانفرنس کا بھی آپ ذکر کرنی تھی یہ وہاں پہ گئے اور جب وہ بیریسٹر گوھر صاحب وہاں پہ ترجیب لائے تو یہ احتجاجن اٹھ کے چلے گا یہ بھی ہوا ہے تو یہ جو سوپ آپرا یہ چلتا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد اچھا مزے کی بات یہ کہ آخری بات کر لیں پھر آگے چلیں گے کہ وہ میرے خیال میں جتنی ٹائم شیرب افضل مروت صاحب کو میں نے اور آپ نے دیا ہے بطول ان کو تو خصوصا ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس لئے زیادہ برا بھی لگ رہا ہے ہمیں کیونکہ ہمارا وہ ختم ہو گیا کنکلود ہو گیا لیکن ویسے آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے پوسٹ کہتے ہیں اب تو اس کو پہلے ٹویٹ کہتے تھے اس میں نے کہا ہے کہ جی میں اب جو ہے وہ کچھ حد تک میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا والوں کو کہ اب مجھے زیادہ تنگ نہ کریں اب وہ خاموش ہونے جا رہے وہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہ پھر ہمیں روز کی جو انٹیٹینمنٹ پروائیڈ کرتی ہے پی ٹائی وہ اب کوئی اور اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک عمران خان نہیں گئیں کہ میں اب احتجاج بھی نہیں کروں گا میں چھو بیٹھ گیا ہوں تو نراز ہو گئے ہیں روٹ کے روٹ کے جا کے بیٹھ گئے چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بارحال ہماری تو امید ہے کہ شیر عبدالمروز صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں تاکہ وہ خبروں کی زینت بنے رہے ہیں اچھا اب آجیں ذرا تھوڑا سا سیریس معاملہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں می نائند کی بات ہو رہی ہے می نائند کو پورا کل ایک سال ہونے جا رہا ہے اور اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے اب اس میں دو بلکل کلیر بطول اس کے دو پہلوں ہیں جن کو جو جو ڈیبیٹ ہوتی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہو چاہے وہ دوسرا گورنمنٹ ہو جو بھی ہو وہ اس کو اس کو مکس کرتے ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس معاملے پہ بہت حد تک کنفیوز ہو چکے ہیں اور غلط دلائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں میرے لئے تو بلکل سمپل سی بات ہے دو اشوز ہیں ایک ہے می نائند کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کیا اور اس میں کل وہ جو ان کے ترجوان آکے ایک حجیب سی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم تو تھے ہی نہیں یہ بھی رویہ آگیا ہے خیر بارال چلیں اس کو چھوڑتے ہیں ایک تو پہلا پہلو ہے کہ می نائند کو پی ٹی آئی نے کیا کیا اور وہ سب نے دیکھا اور وہ بلکہ اگر ہے وہ گلپ ہمارے پاس ہے تو وہ اگر ہم دکھا بھی دیں ہم پروڈیسرز آپ کو اگر یہ ریکویسٹ وہ سنوا دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں سنوائیں ذرا ایک سیکنڈ اچھا اب چلیں یہ تو ایک تو یہ ہے نا دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا جو جب سختی ہوئی گرفتاریاں ہوئیں ایف آئی آریں کٹیں بغیر بغیر سارا کچھ ہوا یہ دونوں الگ الگر آپ بطول دیکھیں نا تو ان کو ان کو انلائز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے پی ٹی آئی نے جو کیا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور وہ جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے میں تو مستقل میری پوزیشن ہے پی ٹی آئی کو پہلے اکنالیج کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے کیا اور ہم سے غلط ہوئی لیکن وہ اب ان کا ایک نیا بیانی ہے وہ ایک لفظ سے انہوں نے ڈھونڈیا جی فالس فلیک کہ جی ان لوگوں نے خود کر دیا تھا یعنی کوئی منطق بطول کو لوجک بھائی کو ایسی بات کرو کہ بندہ کیا اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہو یعنی اتنی کوئی ایکسٹریم بات کرنی کہ ہنسنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں لیکن دوسرا جو پہلو ہے ہمیں اس پہ اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے بعد جو سخت طریقے سے جو کریک ٹاؤن ہوا ہے اس میں کہاں کہاں جو ہے وہ ایکچولی لوگوں کے رائٹس وائلیٹ ہوئے کس طریقے سے فیملیز کو حرانسہ کیا گیا کہاں کہاں پہ جو ہے وہ جو ایک نارمل قانونی طور پر جو ایک تفتیش ہونی چاہیے اس سے تجاوز کیا گیا کتنے معصوم لوگ جو ہے وہ اس سارے چیز میں رگڑے گئے وہی کلک چیز اس میں جب پی ٹی آئی کے لوگ کچھ بات کرتے ہیں اس میں صداقت ہے ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے اور گری ایریا پتا ہے کیا یہ ریسنٹلی بھی امران خان نے سٹیٹمنٹ دیئے کہ میں نے تو اہاتہ عدالت میں مزمت کر دی تھی کہ اٹیکس نہیں کرنے چاہیے آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں تو مزمت کر دینا اور ذمہ داری لے لینا کہ یہ میرے ہی لوگ تھے جو انوال تھے تو یہاں پہ پھنس گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ رو پی ٹی آئی بلکل اچھا اب بلکل آپ نے صحیح کہا اب چلیں یہ سارا کچھ ہو گیا دو پہلو بھی ہو گیا ہم نے ڈسکس بھی کر لیا پی ٹی آئی اپنی ایک عجیب سی جو ہے وہ منتق لے کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کل بھی کر رہے تھے پرسوں بھی کر رہے تھے کل بھی کریں گے لیکن the bigger question بطول now is اور جو میرے خان میں ہونا بھی چاہیے what is the way forward کیا کریں دو پوزیشنز ہو گئی ہیں میں اس ٹائم گورنمنٹ کو تھوڑا سائٹ پہ کرتا ہوں وہ تو خود ہی سائٹ پہ ہو گئے خود ہی سائٹ پہ ہو گئے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ڈی جی آئی سپی آئی کی پریس کانفرنس انہوں نے کلیلی کہہ دیا کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پہلے یہ مافی مانگیں دوسری طرف یہ پوزیشن پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کر دی ہے کہ جی مافی بلکہ وہ سوچیں یہ وجہ مقام روئیوں کی بات کر رہے تھے پوسط کیسر صاحب نے بھی کوئی بلا داغ دیا ابھی میورہ بات کر رہے تھے یعنی ہم دونوں کو دکھ ہو رہا تھا وہ روئییں ذرا سنوا دیں اسٹ کیسر صاحب نے کیا کہا یہ مافی کی بات ہو رہی تھی بات سے بات نکلتی ہے